ٹاگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپڈ کورونا سچویشن این کاندہ این اراؤنڈ ڈگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن این ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹاگ ٹی وی کنیڈا کی فوج میں جنسی حملوں کی شکایات بڑھنے لگیں گزشتہ چھے ماہ میں مبینہ طور پر ایک سو ستر فیصد اضافہ ہوا ہے کنیڈین فوج میں پانچ سالوں میں خواتین کو حراسہ کرنے کے سات سو چھبیس واقعات ریپورٹ ہوئے اونٹیریو کے پریمیر کا طوفان سے متاثر ہونے والے علاقے کا دورہ شہریوں کو ہونے والے نقصان کا زالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم لوگوں کی ہر ممکن مدد کریں گے کنیڈین صوبے کیوبیک میں حکومت کا ویکسین کے لیے نامی سکیم شروع کرنے کا اعلان اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد دس لاکھ ڈالر تک نقص جی سکتے ہیں چھے اگس سے ہفتے وار قرآن دازے کرنے کا آت کیا جائے گا کینیڈا بھر میں کرونہ وارث کی پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری مریضوں کی مشموری تعداد چودھہ لاکھ تیس ہزار ایک سو ستتر تک جا پہنچی ہلاکتیں چوبیس ہزار چار سو نینانوے ہو گئیں امریکہ کا طالبان سے عیدالعظہ پر ہتیار رکھ کر امن عمل کا اظہار کرنے کا مطالبہ سربراہ افغان طالبان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ میں ایک اور وارث نے اس طرح اٹھانا شروع کر دیا متاثرہ شہری نائجیریا سے امریکہ آیا دو ہزار تین کے بعد سے وارث کا پہلا کے سامنے آیا ہے دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جواری انڈونیشیا میں کورونا وارث سے سترہ روز میں ایک سو چودہ ڈاکٹرز ہلاک لندن میں کورونا لوگ ڈاؤن کی بیشتر پابندیاں ختم کر دی گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین فوج میں خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کی شکایات بڑھنے لگی ہیں کنیڈا کی فوج میں دو ہزار سولہ سے اب تک سات سو چھبیس جنسی حملوں کی اطلاع ملی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کنیڈین فوج میں خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کی شکایات بڑھنے لگی ہیں کنیڈا کی فوج میں دو ہزار سولہ سے اب تک سات سو چھبیس جنسی حملوں کی اطلاع ملی ہے یکم اپریل دو ہزار سولہ سے تیرہ جولائی دو ہزار اکیس کے درمیان ملیٹری چین آف کمانٹ کے ذریعے مجموعی طور پر سات سو چھبیس جنسی حملوں کی اطلاع ملی یہ اطلاعات مقامی نیوز چینل نے کنیڈا کی وزارت قومی دفاع سے حاصل کی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینیڈا میں فوج کے اندر جنسی طور پر حیرانسہ کرنے کے واقعات میں گزش تک چھ ماہ میں مبینہ طور پر ایک سو ستر فیصد اضافہ ہوا ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق جنسی حیرانسی اور بدسلوت کی کے واقعات جو دسمبر دو ہزار بیس کے آخر تک دو ہزار سات سو انتیس تھے تیرہ جولائے دو ہزار اکیس تک تقریباً ایک سو ستر فیصد بڑھ کر سات ہزار تین سو چھالیس ہو گئے چیف آف سٹاف جنرل جانتھن وانس جن پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ کینیڈا میں اپنے ماہ تحت اداروں کے ساتھ نامناسب تعلقات رکھے تھے جس پر انہوں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا وانس کی جگہ لینے والے ایڈمیرل آرٹ میک ڈانر نے بھی اسی طرح کے الزامات کے تحت شروع کی جانے والی پوجی پولیس کی تحقیقات کی وجہ سے استیفہ دے دیا تھا اونٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے صوبے کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید طوفان کے سبب تباہ ہونے والے شہر بیری کا دورہ کیا اور اس طباہی کو چونکہ دینے والا کرا دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیجین صوبے اونٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے صوبے کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید طوفان کے سبب تباہ ہونے والے شہر بیری کا دورہ کیا اور اس طباہی کو چونکہ دینے والا قرار کیا پریمیر نے رہائشیوں سے کہا کہ اگر انشورنس کمپنیاں وصولی کے اخراجات پورے نہیں کریں گی تو صوبہ اپنا کردار ادا کرے گا اور مدد کرے گا فورڈ نے مزید کہا کہ ہم تمام لوگوں کو اس صورتحال سے باہر نکالیں گے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم لوگوں کی ہر ممکن مدد کریں گے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل دل دہلا دینے والا اور تباہ کن ہیں بس خدا کا شکر ہے کہ کوئی نہیں مارا گیا یہ ایک موجزہ ہے ڈاک فورڈ نے پرنس ویلیم وے کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ایمرجنسی کا جواب دینے والے ہمارے ہیرو ہیں ایجنسی نے نوٹ کیا کہ ہر انشورنس پالیسی مختلف ہوتی ہے اور توفان سے گھروں کو ہونے والا زیادہ تر نقصان عام طور پر قبر ہوتا ہے آئی بی سی نے نقصان کی تصاویر لینے انشورنس نمائندے کو فون کرنے اور صفائی سے متعلق تفصیلی نوٹ اور رسید رکھنے کا مشورہ دیا واضح رہے کہ طاقتور توفان نے دو سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوایں چلائیں اور تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی اور سو میٹر چوڑے علاقے کو تباہی کا نشانہ بنایا بیری کے میئر کے مطابق توفان سے سو سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے جس سے تقریباً بیس سے پچیز گھروں کو دھانچا جاتی نقصان پہنچا رائل وکٹوریا ریجنل ہیلس سینٹر نے بتایا کہ عملے نے دس افراد کا علاج کیا جن میں سے دو شدید لیکن غیر جان لیوہ زخمی ہوئے بیری اسپطال نے جمعہ کو بتایا کہ زیادہ تر مریضوں کا علاج کیا گیا اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا کینیڈین صوبے کیوبیک میں لوگوں کو ویکسین کی جانب راغب کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی انعامی سکیم شروع کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کینیڈین صوبے کیوبیک میں لوگوں کو ویکسین کی جانب راغب کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی انعامی سکیم شروع کی گئی ہے صوبے کے وزیر سہت کا کہنا ہے کہ صوبہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسین لگانے کی حوصلہ افضائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا ہے سبائی حکومت کی جانب سے ستمبر سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے روہ موسم گرمہ میں دو میلین ڈالر کے نقض احنامات کی لاٹری اسکیم شروع کی گئی ہے سبائی حکام کے مطابق چھے اگز سے ہفتہ بار قرآن دازی کا انعقاد کیا جائے گا اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد دس لاکھ ڈالر تک نقض جیت سکتے ہیں اور بیس ہزار ڈالر تک کی برسریاں خوش قسمت بارہ سے سترہ سال کے افراد کو دی جائیں گی کیو بیک میں اٹھارہ سے چونتیس سال کی عمر کے تقریباً اسی ہزار افراد ہیں جو اس موسم گرمہ میں اپنی پہلے خوراک حاصل کرنے کے سوبے کے پچھتر پیست کے حدف تک پہنچنے سے کم ہیں تمام اہل عمر گروپوں میں کیو بیک کے بیاسی پیست لوگوں نے اپنا پہلا شارٹ حاصل کر لیا ہے آنٹیریہ صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھاریس ہزار دو سو سترہ تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ تیس ہزار ایک سو ستتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چار سو نینانوے ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ بانوے ہزار باسٹھ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریہ صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار دو سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو چارانوے ہے کینیڈا میں کورونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھتر ہزار ایک سو بانوے ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,235 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,636 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,314 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,331 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,761 ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ پرتشدد کاروائیاں پر امن سیاسی حل اور عوام کے لیے نقصان دے ہیں تالبان ایدالعظہ پر ہتیار رکھ کر امن عمل کے لیے اپنے عظم کا اظہار کریں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں جاری پرتشدد کاروائیوں کی مضمت کرتے ہیں تالبان تشدد کا سلسلہ پوری رکھیں پرتشدد کاروائیاں پر امن سیاسی حل اور عوام کے لیے نقصان دے ہیں طالبان عید العظہ پر ہتیار رکھ کر امن عمل کے لیے اپنا عظم کا اظہار کریں دوسری جانب سربرہ اغوان طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام ممالک اغوانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں طالبان مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں طالبان سربرہ نے اغوان حکومت پر وقت ضائع کرنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ اغوانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اغوانستان میں امریکی سفارت خانے نے اغوانستان میں موجود تمام غر ملکی مشن کی جانب سے بیان چاری کیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ طالبان کے پرتشدد کاروائیاں ان کے پور امن حل کے حامی ہونے کے دعوے سے متصادم ہیں امریکی سفارت خانے نے کہا کہ طالبان کی پرتشدد کاروائیاں دوہا امن عمل کے بھی خلاف ہیں طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں خواتین کے حقوق کچلنے کی معتبر اطلاعات ہیں جبکہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں میڈیا آرگنائزیشنز بند کرنے کی بھی اطلاعات ہیں امریکہ نے کہا کہ اغوانستان میں امن میں پیش رفت فریقین کے ملکر کام کرنے سے ہی برقرار رہ سکتی ہیں طالبان اور تمام فریقین فوری طور پر تشدد رکھیں اور طالبان سمیت دمام دیگر فریقین مستقل جامع جنگوندی پر متفق ہو امریکی سفارت خانے نے مزید کہا کہ طالبان اور تمام فریقین مکمل طور پر امن مذاکرات میں مشہول ہو اور فریقین جامع سیاسی تصفیع پر رضا مند ہو طالبان اور تمام فریقین اغوانستان کو دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے سے بچانہ یقینی بنائیں امریکہ نے مطالبہ کیا کہ طالبان عید العزہ پر ہتھیان رکھ کر امن عمل کے لیے اپنے عظم کا اظہار کریں امریکہ میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی وبا کرونا وائرس کے بعد مانکی پاکس نامی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی وبا کرونا وائرس کے بعد مانکی پاکس نامی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے غرملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے شہر ڈیلاؤس کے رہائشی کو مانکی پاکس نامی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا محکمہ سہت کے حکام کے مطابق ڈیلاؤس کا یہ شہری حال ہی میں نائجیریا کے شہر لگاؤس سے جہاز کے ذریعے ایٹلانٹا اور پھر وہاں سے ڈیلاؤس پہنچا تھا اس بیماری میں شرع امواز صرف ایک پیست ہے جبکہ اس مرس میں نزلے جیسی علامات اور بغل کے نیچے سوجن ہوتی ہے اور چکن پاکس جیسی خارج شروع ہو جاتی ہے یہ بیماری عام طور پر سانس کے ذریعے پھیلتی ہے لیکن اس خاص کیس میں محکمہ سہت کے حکام کا خیال ہے کہ مریض کے ساتھ سفر کرنے والے دیگر افراد کو زیادہ خطرہ نہیں ہے کیونکہ دورانے سفر سب ہی لوگوں نے ماس لگا رکھے تھے محکمہ سہت کے اہلکاروں کے مطابق مریض کی کیفیت بہتر ہے مونکی وائرس کی وجہ سے عامواز کی شرع بھی صرف ایک فیصد ہی ہے ماہرین کے مطابق یہ بیماری چھوٹے جانوروں جیسے چوہا اور بندر سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے محکمہ سہت کے مطابق دوہزار تین کے بعد یہ اس انوکی بیماری کا سامنے آنے والا پہلا کیس ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مچموعی تعداد انیس کروڑ تیرہ لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ ایک تالیس لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس لیپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مچموعی تعداد انیس کروڑ تیرہ لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ ایک تالیس لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ بیالیس لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ چھپن ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھے لاکھ چوبیس ہزار سات سو چھالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ اٹھالیس لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد متاثر ہیں سیرے سٹھ ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ چودہ ہزار ایک سو اکتالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں انڈونیشیا میں کرونا وائرس سے سترہ روز میں ایک سو چودہ ڈاکٹرز ہلاک ہو گئے انڈونیشیا میں جولائی کے دو ہفتے میں کرونا کی بھارتے قسم ڈیلٹا نے ملک بھر میں انفیکشن کی شرح میں تیزی سے اضافہ کر دیا ہے ملک بھر کے پچانوے فیصد ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہیلتھ ورکرز عالمی وبا کا شکار ہو رہے ہیں انڈونیشیا کی ڈاکٹرز ایسوسییشنز کے سینئر رہنما محیسہ پرانا دپا کا کہنا ہے کہ وبا کے آغاز سے اب تک پانچ سو پیٹالیس ڈاکٹرز موت کا شکار ہو چکے ہیں انڈونیشیا میں اب تک چوالیس ہزار سات سو اکیس کیسز اور ایک ہزار تیرانوے امواد رپورٹ ہو چکی ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ تیرانوے لاکھ چھتر ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ بیالیس ہزار دو سو باسٹھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں اٹھامن لاکھ سرسٹھ ہزار سات سو تیس افراد متاثرہ اور ایک لاکھ گیارہ ہزار چار سو بہتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں پچپن لاکھ انتیس ہزار سے زائد افراد کروڑا سے متاثرہ اور پچاس ہزار پانچ سو چوون ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کروڑا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار پچھتر ہو گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ ناہ ہزار پانچ سو چھتر افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی